یہاں پڑھنا میں ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے آئی تھی ایک چلی وہاں پر بیڈ پر شونا نے ٹی وی ہے میں سو ہی نہیں ہوں تو پہر کو میرا سر بہت زیادہ دکھرا ہے لیکن پھر وہ کام بھی رہتا ہے کہ کام بھی کرنا ہی آپ لوگ کو بلوگ بھی دینا تو میں ایڈیٹنگ کرنے کے لیے یہاں یہاں آگئی تھی گتے پہ یہاں کیوں آئی تھی بتاتیوں اوپر فین چلتا ہے تو اس کی آواز بہت زیادہ ڈریکٹ آتی ہے تو میں یہاں آگئی تو یہ دیکھو ہے یہ میرے پاس ہی آگئی یہ چھوڑنا ہمیچھا میرے پاس ہی رہتا ہے یہ گہری نیند میں بھی ہوگی نا مجھے سونگ لیتی ہے اور پھر میرے پاس آ جاتا ہے اور پھر یہ دے یہ مجھے پریشان کرتی ہے میں کوئی پرشان کرتا ہے یہ چھوڑنا یہ ایچہ چھوڑنا ہے میں کوئی پرشان کرتا ہے تو ایسے ویڈیو بنتے ہیں ہمارے اور ایڈیٹنگ میں بھی تنا ٹائم لگتا ہے بچوں کے ساتھ لاؤگنگ کرنا ہے نوٹ ایزی ٹاسک بچے اتنا پریشان کرتے ہیں نا یہ سے مجھے پوری دوپہ ہے اتنا پریشان کر رہا ہے ایک تو یہ کھانا ٹائم سے کھاتے نہیں ہیں اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان کی تپیتے ریل میں قراب ہو رہی ہیں یہ کیسے قراب ہو رہی ہیں اس کی پیٹ میں در دو رہا ہے میں نا اس کی لئے رکھتی ہوں ہمیشہ پراتے ہیں چلو اٹھو کھاؤ کیونکہ یہ کبھی بھی مانگ لیتے ہیں لو لو جلدی کھاؤ یہ نا آرام نہیں کرنے دیتے بس نا دن میں رات تو چھٹکی نہیں سونے دیتی پھر یہ بھی پریشان کرتے ہیں بیہا میں بڑی پریشان ہو گئی ہوں لیبا میں بہت زیادہ پریشان ہوں اسلام علیکم ورکم بیک میرے چینل زمزم برڈ ایک پریشان ماں کی حالت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایسی دیکھتی ایک پریشان ماں میں اتنا پریشان ہوں نہیں ہو پاتا ہے اور یہ بچے جو بہت پریشان کرتے ہیں جو پہلا آپ کا بچہ ہوتا ہے نا وہ پہلے میں آپ بہت زیادہ excited ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں وہ آب ہی جانتا ہے تب بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ اسے ہی سوالا اور کچھ نہیں کرنا لے کہ جب دوسرا اور جب تیسرا بچہ ہوتا نا یہ جو بڑے والے ہوتے ہیں یہ بھی پریشان کرتے ہیں چھوٹا بچہ بھی پریشان کرتے ہیں اور آپ بھی تو کتے پریشان ہوتے ہیں مجھے نا پتہ نہیں کیا ہوتا ہی سوالا ہوتے ہیں کہ میں ہیروش کرتے ہیں کہ میں دو ہوتے دن تک سر میں درد رہتے ہیں نہیں کیوں ڈھنڈ ہو رہی ہے اور ابھی میری سردی مجھے زیادہ ہو ہوتی ہے بھی بیٹی دھوں تو اس کی وجہ سے کان میں بھی درد ہے درد ہے ہر جگہ درد ہے ایسا ہوتے کہ مجھے آرام کر لے تو تھوڑا صحیح بھی ہو جائے دیکھنے بچے اب آیرا کے سکول بھی سٹارٹ ہو گئے آجائے رہا گئی تھی تو سوپر چھے بجے کیوں میں ہوں اب چھے بجے سے رات میں بھی ٹھیک سے نہیں سو پاتے کیونکہ یہ چھٹکی ہے تو اس وجہ سے بڑی پریشان ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے تھوڑے کئے کو زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہی چیز ہے اور خود سو لیتے ہیں سب اپنی نیند اپنی اپنی پوری کر لیتے ہیں مجھے ہی پریشان کتر بہتر ہیں کہ مجھے گھر کے کوئی کام سے لینا دینا نہیں ہے ممی کھانے پیلیں کا ہر چیز کا ممی ہی دیکھتی ہے جب گھر جائیں گے جب گھر سمالنا ہوگا پھر وہاں پر کھانا پینا بھی دیکھنا ہے وہاں پر سارا کھا مجھے دیکھنا ہے وہاں تو میں پاگل ہوگا بتا نہیں میرا کیا ہوگا اوپے سے آگے سردیاں ہی آگئی ہیں تو سردیاں بھی اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے دیکھتے ہیں کیسے ہو کیسے سمجھلا جائے گا لیکن کہتے ہیں اللہ باک ہمت بھی دے دیتا ہے پریشانیاں دیتا ہتا ہے ہمت بھی دے دیتا ہے اللہ ہی دے گا مجھے تو ہمت اب بتا نہیں ہے ابھی ممی کہیں گئی بھی ہے اور ٹائم ہو گیا ہے سالے پانچ سالے چار سالے چار ہو رہے ہیں شاید میں بھی آپ کو دکھا ہوں ایتنا ہو رہا ہے میں بھی اس میں دیکھتے ہیں کہ ہوں کتنا رہا ہے ایک چک چشوہ نہیں پہنے سالے چار ہو رہے ہیں دور سے زیادہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ جب زوم کیا تو پتا چل گیا میرے جانے کسی کمنٹ آتا ہے کہ ہاں اپنا اس طرح سے بات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ ہاں کئی پر ایسا ہوتا ہے کئی پر ایسے بلوکز بن جاتے ہیں ایسے دو دن کے یا تین دن کے کئی پر میکس کر دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے کئی بار پورے بلوگ میں چاہے ایک ہی دن کا ہو ایسے بات کرنے کے بھرسلتی نہیں مل پاتے کیونک پورا دن کچھ چل رہا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ یہ ہی سوسی رہ جاتی ہے کہ ہاں ہمیں آن کیمرا پرنٹ آ کے بات کروں گے لیکن وہ بھی بسکل نہیں ہو پتا تو ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ایسے پروفیشنل کاو اور وہ ہی ہے بچوں سے بڑے بڑے ہو جائیں گے ایک تو آجائے گا بہت زیادہ کچھ کرنا ابھی تو جتنا آتا نہیں ہے دماغ نہیں ہے جتنا آتا ہے کر لیتے ہیں آپ لوگ پسند کرتے ہو پیار کرتے ہو چاہیے کہ زندگی اور تو کچھ نہیں چاہیے تو چلو ابھی ممی آجاتے ہیں میں چاہے ملواؤں گے چاہے پہیں گے ابھی میری ہلکی سیاہ آخ لگی تو دو مینٹ اگلیس نے مجھے پھر اٹھا دیا تو پہر میں میرے کو تین مجھے قریب میں نے پھر ہلکی سیاہ آخ بند کری تو مجھے تب اٹھا دیا تو یہ جو بار بار ہلکی سیاہ آخ لگ رہی ہیں اور یہ اٹھا دیا تو اس سے بہر زیادہ سائے پیار آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو مجھے ضرور بتانا اپنا ایکسپیرینس کومنٹ بوکس میں سرو شیئر کرنا اب میڈم کو لے جائے جائے رہا موڑ دھولانے کی پاپا آیا پاپا نے جگھایا ہے تو اتنا موڑ فریش ہو گیا ہے میڈم کا آپ کو دیکھ کے خوش ہو گئے مطلب یہ دو نہیں جوسی کے لیے بنیا ہے سامنے ہم نے کپڑے سکھا ایشوی باہر ویسے سکھاتے ہیں ہمارا دوسرا گھر بھی ہے لیکن وہ بندر آ جاتے ہیں تو ٹائن سے اتارنے پڑتے ہیں جب پھوڑے موت رہ جاتے ہیں وہ پنکھے کے نیچے سکھا جاتے ہیں وہ پنکھ نہیں چل رہا ہے تو وہ بس اس کے اندر سکھا جاتے ہیں اور آئرا تو اپنی چیز ہتم کر چکی ہے پوری فینش کر لیا آئرا نے لیبو کی رکھی ہے لیبو کی رکھی ہے ٹاول رکھی ہے بچوں کی وہ اوپر رکھی ہے وہ تیہ ہوئی بھی رکھی ہے نباب 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 ٹھیک ہے پورا دن مجھے دکھی کرنے کے بعد آپ ٹھیک ہے نہ دن میں سونے دیتے نہ رات میں سونے دیتے یہ بچے بڑے دکھی کرتے ہیں ہمیں 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 آپ ہمیں 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 یا بے ہمیں ہم ہم ھو ہم کیا کروگی اب کیا کرنا ہے وہاں کچھ کرنا ہے میں کھانا بنا ہوں گی اب جا کے جلدی سے چاول دال چاول بنانا میری لیے پانی کرتی ہے پاپا جی کرتی ہے کچھ بنا ہوں گی پاپا جی میرے فون پر کر لیا کرو نا پھر وہ اوپر رہ جاتا ہے تو آپ جا کے دال چاول بناؤ گی ملیا بنا ہوگی ایتنی جنجاتوں میں کیوں پڑھ رہی ہو بچے تو ایسی کہتے رہے کچھو 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 بنا ہوں جو بابا جی انفرٹر سے connection ہے وہ نہیں آ رہے اور لائٹ والے سارے آ رہے اچھا رہتا ہوں گی بناتے کھلاتے ہوگی بہت اچھا لگتا ہوں بہت اچھا پاپا بھی آ گیا ہے فوجہ بہت ہوں گی سب کام ہو گئے ہاں ممی کھول لوں ابھی کھول لبا کی طبیت ٹھیک نہیں ہے لبا کیلئے باہر سے چیزیں آ رہے ہیں چنے آئے ہیں چنے تو مجھے لگ رہے جیسے دادو لائے ہوں گے دادو کیا کیا رہے سنو چونوں نہیں نائیں چونوں نائیں گی چونوں کی مالش ہوگی چونوں نائیں گی وہ آپ کو بعد میں دکھائیں گے